ہیلو مائی فرینز ویلکم تو مائی چینل تو ہماری لف سٹوری کی لاس پارٹ میں کچھ ہی ہوا تھا کہ ایسکے کو ہارنے کا بڑا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی سوجی نیرا ہوتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بولم جو ہے وہ خراب ہوتی جاری ہوتی ہے لیکن اس طرح اپنی ناک کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہاروں گی نہیں مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے تو ایک طریقہ نکال لیتی ہے اور اپنی ناک بچانے کے لئے اپنی شریر کو کشتے دیتی ہے مطلب کی جان بچ کے سامنے کہتی ہے ارے مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے نا عرام کرنا ہے تکلیف ہو رہی ہے جس کے بعد ایسکے اپنے روم میں اور مائچ جو ہے وہ برابل پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے سیما کے سامنے تو یہ ایکسپٹ کر لیتی کہ ہاں ٹھیک ہے میری غلطی ہے مطلب میری غلطی بھی گیا ہے میں نے جان بچ کے سب کچھ گیا تھا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے جس کے بعد یہ جان ہو جائے وہ ایک دوسرے کے پاس بھی ہوتا ہے اور ل دنوں کو دیکھنے بعد پھر سے اس کے دماغ میں بہی سب کچھ اور یہ دونوں پھر سے رائے کرتے ہیں کہ دی آپ سنو تو صحیح ہماری ایک بات تو سن لو لیکن گاوید کو سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ایسکے جائے اس کا مور تھوڑا سا خراب جاتا ہے تو سیما سے کہتی کوئی بات نہیں دی مان جائیں گی تو اس کہتی ہاں میں جانتی ہوں یہ بات تو کہ دی مان جائیں گی لیکن کب مانیں گی مجھے انتظار اس پلکان جب یہ کہیں گی کہ ان ہم دونوں کے ساتھ رہنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں مانتی ہوں کسی نہ کسی کی تو بجھے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نہ میری دی میری اتنی باتوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتی ہے اگر سچ میں اس میں کسی اور کی گلتی ہے نا سیما تو محسن سان کو کبھی ماف نہیں کروں گی اور اس کے بعد وہ تھوڑا ایسا اپسیٹ ہوتی ہے تو سیما جائے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پیچھے سے حق کر لیتی ہے تو اس کہتی ہوں کیا ہوگی اب تو سیما تھی کچھ نہیں بس تم سے پیار ہے بہت بے شمار ہے تو اس کے جائے وہ سمائل کرنے لگ جاتی ہے تو سیما جائے وہ سا اور ٹائٹ اک کر جی ہوتی ہے تو اس کہتی ہے بہت سی ایسے نا تم مجھے ڈیلی کیا کرو تو سیما کہتی ہاں تو میں تو ڈیلی کرنے کے لیے تھا ہارو نا بس تم مجھے تمہارے گھر میں نہیں تمہارے اس کمرے میں پرمنٹ والا رائٹ سر دوں کہ میں ہا رہا ہے اسے کھوں پھر تم دیکھنا میں کیا کیا کر سکتی ہوں تو اس کے جائے وہ اپنی آکے بند کر لیتی ہے ہاں تو میں تو دیکھنا چاہتی ہی ہوں کہ تم کیا کیا اور کیا ہی کر سکتی ہوں لیکن اس کے بعد وہ پیچھے مڑتی ہے اور سیما کو اپنی باؤں میں لے دوئے گیتی ہے کہ ویسے اتنا ادھسار کرنے کی مجھے کوئی ضرورت تو ہے نہیں تم میں ہوں ملت تم یا ہوں میں یا ہوں ہمارا روم میں آیا بس لوگ کرنے کی دیری ہے اسے بھی میں بھی کر دیتی ہوں تو سیما جو ہے وہ سے روک لیتی ہے کوئی ضرورت نہیں آرہی ہے بلا کے گئی ہے ابھی ڈوز دیکھ گئی ہے تمہارے سمجھ بھی نہیں آتا ہی ہے بلا رہی ہے وہ چلو تم تو اس کے بعد یہ دن جاتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں لیکن اس کے کھاکتو من مچلدہ ہوتا ہے تو جاتے جاتے بھی اس کے جاؤں اس کا ہاتھ بگر تو اسے کونے ملے آتی ہے تم کتنی پیاری ہو نا تو سیما ہوتی ہے لیکن یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کس کرنے کا تو اس کے دیتی ہے ارے تو کیا ٹائم دیکھ کے کروں گی کیا ٹائم دیکھ کے آئیں گی ابھی تو ساتھ ہی وجہ ہے ساتھ ساتھ وجہ تک آنا آگل ہو تم پیار ہے میرا فیلنگ ہے اب ہٹ جاؤ تم مجھے کس کرنے دو تو سیما ہوتی ہے ارے تو اس کے جائے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں زیادہ نا ٹک مت کرو تم تو سیما جائے وہ ہسنے لگ جاتی ہے لیکن اس کے وہ تو بہی الگی دنگ ہوتی ہے اس کے نظر تو سیپ سیما کے لفظ ہوتی ہے تو پھر سیما جاتی ہے وہ بھی مطلب میں اس کی دل کی خواہش کو کیسے ہی چھوڑ دے تو وہ کہتی ہے اچھا ٹیک ہے اور وہ اس کے گلے میں اپنی بھائی ڈال کے کہتی ہے کہ اب جلدی سے کہنا کہ کوئی آ جائے گا تو میں نہیں چاہتی ہوں دی ناراض ہے اور کوئی ناراض ہو جائے ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ سارے فیملی والے ہیں آپ پہ گئے ہیں تو اس کے کہتی ہے نہیں میں ان پہ گئی ہوں تھوڑا تھوڑا سا میں نے سب سے لیا ہے لیکن تم مجھے بات میں مند لگاو تو اس کے بعد اس کے جو ہے وہ سیما کے قریب جاتی ہے اور اس کے لپس پہ ایک حل کس سے کس کرتی ہے اور پھر سیما کے دب دیکھتی ہے تو سیما کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پگڑتی ہے اور دیوار کے سارے لگا کے اس کے لپس پہ اور زیادہ کس کرنے لگا جاتی ہے کبھی اوپر والے لپس کے ساتھ کھیلنا تو کبھی نیچے والے اور وہ دونوں جائیں وہ بس ایک دوسرے میں مگن ہوتے ہیں وہ بس ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سیما کے ہاتھ میں تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنا ایک ہاتھ جائے وہ ہلکے سے سیما کے ہاتھ تو چھڑواتے ہوئے اس کے کمر پہ لے جاتی ہے اور اسے اپنے اور کلوز کرتی ہے وہ بڑی شدت سے اسے کس کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد سیما بھی اپنا دوسرا ہاتھ جائے وہ اسے گردن کے پاس لے جاتی ہے اور اسے اپنے اور قریب کر لیتی ہے دونوں یہ دوسرے کو کس کرنے میں بہت پسی ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں جانا بھی ہے لیکن جیسے ان دونوں کی اس کپلیٹ ہوتی ہے سیما جائے وہ اس کے کے گلے سے لگ جاتی ہے اور دونوں کی ساتھ سے ایک دم دیز ہوتی ہے سیما اس کے گلے سے لگتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چھڑھانی کرنے سے تو ہم کہیں اکیلی میں چلیں کیا سیما جائے وہ اس کے اور قریب جاتی ہے اپنا فیس جائے وہ بلکل اس کے پاس اتنے کر لیتی ہے کیونکہ اس کے کچھ دیکھی نہیں رہا ہوتا ہے تو اس کہتی ہے بس میرے اندر ایسے چھت جاؤ تم چھت جاؤ کوئی دیکھت نہیں ہے سیما جائے وہ اس کے شرط کے دو بٹن کھول دے اپنا فیس وہاں پر چپال مطلب آدھائی کی طرف چپال لیتی ہے تو اس کہتی ہے بس میرے شرم لڑکی کوئی آ جائے گا تو اسیما جائے اپ اوپر دیکھتے ہیں اوہو کوئی آ جائے گا یہ کہہ بھی کون سا ہے جو پانچ منٹ پہلے جس کو سبر دی تھا وہ مجھ سے یہ چیز کہہ رہی ہے کہ کوئی آ جائے گا ارے یار کتنے بری ہونا تم تم ایسا کر تو گیا تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو آپ گرو جی بینگڑ کھا ہے اوکر 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 پریج بتائے جب شیشو تھا تو اس نے کوئی پریج کر لیا تو سیما جائے کوئی آسنے لے جاتی ہے اور ایسکی بھی لیکن اس کے بعد یہ سب لوگ جائے مطلب یہ دونوں جائے وہ سب لوگوں کے پاس جالے جاتے ہیں پر ایک دوسرے سے مطلب نظریں نہیں ہٹ رہی ہوتے ان دونوں کی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ سوچ کے حسرے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ایسی دارکتوں کوئی شیدہ بہت نوڈیس کر رہی ہوتی ہے اور اسے کو سب ہی آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسکی بھی کچھ نہیں کہہ سکتی مگر وہ سیما کے پاس جاتی ہے سیما ایسکی کے پر دھیان کیندید کرتے بلکل ہی مسکرہ رہی ہوتی ہے لیکن اتنے میں شیدہ جائے وہ اسے کہتی ہے بس کرو اور کتنا نہیں آر ہوگی اسے سیما جائے پھر اس کے دب دیکھتے ہیں تمہیں کیا پرابلم ہے تو سیما جائے پھر یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے تو سیما جائے کیا ہو گیا تمہیں تو سیما جائے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہیں کسی نے مارا ہے کیا تمہارے سرور پر چوٹ لے گیا کیا دیکھتا نہیں ہے اس کر سے میں نہیں تم جانے والی ہو کہنا کی اپنی چیزیں دیکھتی نہیں ہے دوسرے کے جانے دیکھتی ہیں پر دس بار تمہیں میرے بارے بڑا غلط دیکھ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو سیما جائے وہ طورہ غصے میں آئے تھے کہ تمہیں بہت پاتا ہے ہاں ایک چیز بتا دیتی میں تمہیں میں تمہیں اس کی زندگی سے نکال کی ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو سیما جائے وہ مطلب ایک باری سمائل کرتی ہے کہتی یار تمہیں کیا کہوں میں تمہیں نیند میں ہو کیا تمہیں سپنے دیکھ رہی ہو تم رات کم پڑ گئے تمہارے لیے جب تم دن میں بھی سپنے دیکھنے لگ گئی ہو شردہ حقیقت کو دیکھو سمجھو تم اتنی پاگل ہو نہیں جتنی پاگلے حرکت کر رہی ہو تم پر اتنے میں ایسا کی نظر جائے وہ ان دونوں کے پر پڑ جاتی ہے اور وہ ان کے پاس آتی ہے لیکن جب ایسا کی پاس آتی ہے تب تو سیما ہس رہی ہوتی ہے شردہ کے اوپر لیکن ایسا کی جائے بھو سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تو بہتا مسکر آ کر رہی ہو تو سیما کہتی نہیں کچھ نہیں وہ بس کہنا کہ تمہاری دوست کچھ کہہ رہی تھی اسے سن کے حسی آ دے تو ایسا کی جائے وہ سردہ اس کہتی کیا ہوا بتاؤ تو اس سردہ کہتی کچھ نہیں کہنا کہ کچھ لوگوں میں ہر بات پیسی آ جاتی ہے وہ حسنے کی ہوتی نہیں ہے پر تو ایسا کی کچھ کہی باتی ہے کہ اس سے پہلے سیما جائے وہ ایسا کی باہمت نباہی ڈال لیتی ہے تو ایسا کی تھوڑا سا تو شوک ہوتی ہے لیکن اسے اچھا بھی لگ رہا تھا کہتی ہاں ہاں کہونا کیا ہو گیا تو سیما تھی وہ کیا ہے نا کی میں ہی سوچ رہی تھی کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا ہم دونوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے نا تو ایک کام کرتے ہیں نا آج رات کو کہیں گھومنے چلتے ہیں ٹائم بھی سپین ہو جائے گا اور رات پہ کٹ چائے گی ایک دوسرے ایک ساتھ تو اس کے سمجھنے باتی آپ کہنا کی چاہتی ہو تم تو سیما تھی وہی مطلب کی ہم دونوں کہیں لانگ ڈرائب پہ چلتے ہیں کہیں ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں صحیح ہے نا بیسے تو اس کے ہاں بالکل جیسا تم چاہو لیکن سیما تھی جیسی اس کے کی ہاں سنتی ہے نا تو اس کا تھوڑا اور قریب آ جاتی ہے اور جانو اس کے گلے میں اپنی جو بھائیں ڈالا گئے تو انہیں کسٹ ہو گئتی ہے وہ میں سوچ رہی تھی ابھی کیا ہے نا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے تو ہم کہیں اکیلے میں چلیں کیا ہے نا کہ کچھ پرسنل باتیں ہیں تو پرسنل اسپیس پہ کرنی چاہیے تو اس کے جائے وہ ایک بار تو شدہ کردہ دیکھتی ہے بٹ اسے اگنور کرتے کہتی ہے کہیں جیسے تم کہو بتاؤ کہاں چلنا ہے تو اسی میں جگہ تو نہیں بتا دی بس وہ ایک بار پرسنل بات کرتی ہے کہتے you know i love you so much میں ابھی ایک بار رہا دے کے پاس جاتی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمیں کہاں چلنا ہے اوکے اس مجھے پانچ منت ابھی آ رہی ہوں تو اسی میں جوتی بچ جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کچھ کا ہاتھ پکلے تھی کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے کس لے جانا ہے نہیں جانا ہے اور کیا بات کرنی ہے دی سے مجھ سے کہو نا میں کرلوں گی دی سے بات تم کہیں نہیں جا رہی ہو تو اسی میں جا ہے وہ اس کے گھلے سے لگ جاتی ہے لیکن چوری چوری سے وہ شردہ کو دیکھ رہی ہوتی اور آنکھوں کو بڑے اشارے کر رہی ہوتی ہے تو شردہ کو بڑا گصہ آ رہتا ہے لیکن پھر وہ بینا آگ کچھ باتے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب شردہ وہاں سے چل جاتی ہے تو اسی مجھے وہ اس کے ستھوڑے سے دور ہوتی ہے تو اسی کیا ہوا اسی مجھے کچھ نہیں ہوا بس یہ سوچی چھو کہ میں تو تمہارے پاس آنے کے لئے ایہ پل گل تیار ہوتا تم بھی یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی ایک منٹ کے لئے بھی بس اسی ارکادوں کی وجہ جیسے میں دوبارے پاس نہیں آتی ہوں تو اس کے لئے ایسے دیکھتی ہیں مطلب کیا کیا ہے میں نے کیوں میں ایسے برتاب کری ہے میں جات تو اسی مجھے کچھ نہیں کیا ہے تم نے آئے بڑے تم بس سے بھی کچھ کرنی سکتی ہو میں تو بھی یوں ہی تمہیں چھیڑ رہی تھی اور تم دیکھو میرے پاس ایسے کھجے ہویا گیا جیسے چومک لگا رکھی ہو نا میں نے پتہ نہیں کونسی میکنٹ لگا رکھی ہے میں جا رہی ہوں اسے سو اس کے بعد سیمہ دیتی ہو وہاں سے جاتی ہے اور اس کے سوچی تھی یہ میرے ساتھ کرتی کیا ہے بس شرطہ کو دکھانے کے لئے میرے پاس آتی ہے اور پھر بھگ جاتی ہے اس کو تمہیں چھوڑوں کی نہیں تم نہ کیا کروں میں تمہارا بہت جیسی بھی ہو جو بھی ہو مجھے بہت اچھی لگتی ہو کرتی رو جو تمہیں کرنا ہے اور وہاں پہ کعوی جو ہوتی ہے وہ اپنے فیانسے کے ساتھ مطلب ہرشد کے ساتھ تھوڑا سا بیزی ہوتی ہے اپنے روم میں لیکن سیمہ جاہاں وہ اسے ڈوندتے ڈوندتے کعوی کے روم کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ جیسی روم کا ڈھوڑ اوپن کرتی ہے وہاں پہ ہرشد اور کعوی ایک دوسرے تھوڑا سا کلوز ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد سیمہ جاہاں وہ اپنی نظر جاہاں پیچھے گر رہتی کہ ساری دی وہ مجھے پتہ نہیں تھا تو کعوی جو ہے وہ مطلب ہرشد سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے کہ نہیں سیمہ آئیے نا تو سیمہ جاہاں وہ اندر سے جاتی ہے کہ دی وہ تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنے تھی اس لئے میں آپ آئے تھے اور مجھے نہیں بتاتا کہ آپ تو کعوی کہ نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب تم چلو میں تھوڑی در میں آتی ہوں تو سیمہ جاہاں وہ کہاں سے جانی بات ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کے جاہاں وہ بھی اس کے پیچھے بیجھا جاتی ہے کہتے تم یہاں با کر رہی ہو تو سیمہali ہوتی کیا کر رہی ہوں کیا کر رہی ہوں مجھے دی سے کچھ کام تھا تو اس کیتے ہاں مجھے بھی تھا تو سیمہ اس سے کہتے کہ ابھی دی بیزی ہے ہم بات میں ان سے بات کر لیں گے لیکن اس کے سمجھنے پر کیا کیا بیزی ہے دی کچھ نہیں کر رہی ہے دی کچھ ان سے بات کرنی ہے تو سیمہ جاہاں دی بیزی ہے ہم بات میں بات کر لیں گے کہاں بیزی ہے دی کچھ نہیں کر رہی دی کچھ کر رہے ہو آپ تو کعوے کہتا نہیں میں کچھ نہیں کر رہی بڑیا تو اس کہتا ہاں تو بس جب دی کہہ رہی ہیں وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں تو تمہیں کیا پروبلم ہے مجھے بات کرنے دو تو اسی وجہ ہے وہ اس کے ایک ہاتھ پکڑتی ہے میں نے کہا نا دی کچھ کام کر رہی ہے چلو میرے ساتھ اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے جاتی ہے تو کعوی جائب وہ حسن لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہرشید بھی حسن ہوتا ہے لیکن پھر وہ کعوی ایسا کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ تمہاری گڑیا کا ہاتھ کوئی اور پکڑ کے لے کے جا رہا ہے ورنہ جتنا میں جانتا ہوں اسے اس کے اوپر تو کوئی ایسے حکم نہیں چلا سکتا جسی یہ چلا رہی ہے لگتا ہے کافی اچھی بوننگ ہیں دونوں کے بیچ میں کافی اچھے سے سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو تب ہی تو اتنے حق سے بات کرتے ہیں تو کعوی جائب وہ دو منٹ کے لئے تو کچھ سوچنے لگ جاتی ہے لیکن ہرشید جائب اسے لیتا ہے کہ کہاں گو گئی اب جب ہمیں موکہ ملا ہے اکیلے تو پھر کسی اور کے بارے میں کیوں سوچنا اور وہاں پھر سیما جوتی ہے وہ اس کے کجاب لے جاتی ہے تو اس کے ساتھ سے تھوڑا سرنا اچھی کاسی میں میرے دی سے بات کر رہی تمہیں کیا پروبلم ہے جو بیچ بیچ میں آ جاتی ہو تم تو سیما کہتی تم پاگل ہو پاگل ہو تم بے بکف ہو تم تمہیں دیماغ نہیں ہے کومن سنس نہیں ہے جب دی اور ہرشید جو وہاں پہ ہیں تو تمہیں کیا پروبلم ہے ان کے بیچ میں کباب میٹی بننے گی تم اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمارے بیچ میں آتا ہے تو تم ان کے بیچ میں گو جاری تھی تو اس کے جائب کو ایک منٹ کے لئے چھوڑ جاتی ہے اب تم کہنا گے چاہتی ہو تو سیما کہتی وہی جو تم سمجھ رہی ہو جو ہم دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور جب کوئی ڈسٹ اپ کہتا ہے تو تم میں کتنا گصہ آتا ہے پاگل ہو تم تمہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں سمجھ باتی نہیں ہے سمجھانی پڑتی ہے ڈیٹیل میں تو اس کے جائب کوئی کہتی ارے وہ مجھے ایسا لگا نہیں تھا نا کیونکہ تم بھی وہاں پہ تھی تو مجھے کیسے بتا ہوگا تو سیما کہتی اب میں تو گلتیز چلی گئی تھی اور تم میرے پیچے بیچے تو اس کے جائب کوئی کہتے ہاں تو جہاں تم وہاں میں جہاں میری ڈی ہے جہاں وہاں میں تو سیما کہتی بس یہ نا باتیں گروالو تم سے ویسے جب دیمہ بیزی ہے تو ہم لوگ یہاں بیزی ہو جاتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں وہ اب سیما کے قریب جاری ہوتی ہے تو سیما جائب کوئی روکتے ہیں نہیں ابھی نہیں کتنی بار کا ہے تمہیں تو سیما کہتی ہاں تو ہر بر بنوں گی لیکن سیما کا وہ ہاتھ پگڑتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہتی ہے تو بیچ میں کعویہ مل جاتی ہے تو کعویہ کو جب ایس کے سامنے ساتھ ہوا دیکھتی ہے تو سیما کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور اسے رہتی ہے نیچے آکے ملو مجھے تو سیما کہتی ارے میں نہیں آنگی تو ایس کے جائب بر بنوں سے ایک بار دیکھتے تم نیچے آ رہی ہو چلدی سے پانچ ویڈ میں مجھے میری کاری کے پاس ملو مجھے کچھ نہیں سننا ہے میں کچھ نہیں کہوں گی بس تم آ جاؤ تو سیما جائب وہ منا کر دیتی ہے لیکن اس کے تو وہاں سے جلی آتی ہے اور وہ بس اب اپنی کاری میں سیما کا ویٹ کر رہتی ہے سیما سب کے ساتھ ہوتی ہے لیکن پھر وہ سوچ جوتی ہے یہ دمکی دیکھے گئی ہے یہ مجھے کہہ کے گئی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں نہیں جانا چاہتی ہوں پر مجھے جانا بھی ہوگا کہہ کے کہ یہ تم مجھے جانا پڑے گا مگر یہاں سے کیسے جاؤں تو سیما جب اتنا سب کو سوچی رہی ہوتی ہے تو اس نے میں کہا بھی اس سے کہتے کی کیا ہوا کوئی پرابلم ہے گیا تو سیما کہتے نہیں تھی پرابلم نہیں ہے ایکچلی مجھے کچھ کام ہے بہت ارجنت ہے میں تو کہا بھی کہتے ہاں ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اور گوڑیا کا ہے تو سیما کہتے مجھے آئیڈیا نہیں ہے ہوگی اپنے کمرے میں تو کہا بھی ٹھیک ہے تم جاؤں تو اب سیما جو ہوتی ہے وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیدھے ہی اسکے کے پاس آتی ہے اسکے اس کا ویٹ کری رہی ہوتی ہے تو سیما کہتے ہو دیکھ کے وہ بھی کھاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پگڑتی ہے تو سیما کہتے اوہ ہیلو میں تو بس اتنا ہی کہنے کے لیے آئی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کئی نہیں جا رہی ہوں تو اس کے جائے وہ مسکراتے ہیں کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے نا چلو چلی ہو تو اس کے بعد وہ گھڑی کا گیٹ کھولتی ہے اور اسے بٹھا رہی تھی ہے تو سیما کہتے ہیں ارے میں سچ میں یہ کہنے کے لیے آئی تھی تو اس کے جائے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور وہ بھی بیٹھ جاتی ہے تو سیما سے کہتے ہیں ارے یہ کی طریقہ ہے میں تم سے کہا نہ لیکن پھر اس کے جائے وہ سیما کے پاس مطلب اس کے پاس اپنا فیس جن کرتی ہے اور اس کے لپس پر ایک حال کسے کس کرتے ہوئے گئے تھے بس اب کچھ نہیں بولو گی تم اور بھولو گی تو صرف اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے تو سیما جوتی ہے وہ چھپو جاتی ہے اور اس کے جائے وہ سپنے ساتھ کہیں لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے جوتی ہے وہ سیما کو ایک بنگلو کے باہر لے جاتی ہے تو سیما اسے دیکھیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو اس کے لئے بس تم میرے ساتھ تو چلو کچھ ہے تمہارے لئے تو سیما جوتی ہے وہ اس کے کے پیجے پیجے چلتے ہوتی ہے اور اس کے جائے وہ آگے آگے لیکن پھر وہ روک جاتی ہے اور سیما کا ہاتھ بگڑتے ہو اس کے لئے اس گھر کے اندر ہم دونوں ایک ساتھ قدم رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ سندھ کے بعد سیما پر بہت خوشی ہوتی ہے ہاں اوکے تو اس کے بعد یہ دنوں جوتے ہیں وہ ایک ساتھ اس گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں اور اندر جانے کے بات سیما جائے وہ توڑا سا کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو اس کے جائے وہ اس سے کہتی کیا ہوا تو سیما تے کچھ نہیں بس یہ دیکھ رہی تھی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے تو اس کے لئے ہاں تو بس تم میں اور ہمارا پیار یہی رہے گا یہاں پہ اور کچھ نہیں تو سیما جائے وہ اس کے کو حق کر لیتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو اس کے تیارے کچھ ہے نا تمہارے لئے آو میرے ساتھ تو اس کے جائے بہوچی سے روم میں سیما کو لیکی جاتی ہے وہاں پہ کافی اندر ہوتا ہے اور وہ پھر سیما کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے تو سیما جائے مدلہ وہ اس کے خواہ سے دیکھ کہاں ہوں تو لیکن اس کے اس کو جواب نہیں دی ہوتی پر اچانک سیما کے پیچھے ساری لائٹس وہ انہوں نے لگتی ہے اور جیسے دیرے دیرے لائٹس انہوں نے ہوتی ہے ویسے ویسے سیما کے چہرے پہ کہلے کی مسکر ہاتھ آتی جاری ہوتی ہے اور جب اس روم میں ساری لائٹس اپن ہو جاتی ہے تو سیما کی چہری کی جو کشی ہے وہ کافی سادھا ہوتی ہے اور اس کے جائے وہ اس کشی کو سائید میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو جب سیما کی نظر اس کے بڑھتی ہے تو وہ سیدھو اس کے پاس جاتی ہے اور اسے حق کر لیتی ہے تو یہ تھا تمہارا سپرائز تو اس کے کہتی ہے ہاں تو کہنا کی تم جب سے مجھے ملی ہونا تب سے میں نے ہر مومنٹ کو اس کمرے میں ڈال دیا تاکہ ہماری یادیں کچھ نئی بن سکے کچھ پرانی یادوں کو گھلائے جا سکے کچھ اچھی یادوں کو پھر اس جیا جائے اور کچھ پھری یادوں کو مٹھا دیا جائے کہنا کی پہلے میں چاہے جو بھی تھی جیسی بھی تھی پر اب تمہاری ہوں تمہارے لی ہوں اور تمہارا پیار ہوں تو چاہتی ہوں کہ بس تم اسے ہی یاد رکھو پرانی ساری چیزیں بھول جاؤ تو سیما جائے اس روم میں جتنی تصویریں ہوتی ہے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھو یہ والے تصویر میں یہاں پہ تم مجھ سے کتنا ناراض تھی اور وہ بھی تب جب میری گلتی نہیں تھی تو سیما کہتی ہے ہاں تو بس اس تصویر کو فار دیتے ہیں تو سیما کہتی ہے نہیں کیوں فار دیتے ہیں یادیں ہیں یہ بھی وہ تو مجھے صحیح کہا کہ پرانی یادوں قبول کر کے نئی یادوں کو جیا جانا چاہیے یا پھر انہیں یاد رکھنا چاہیے پر اگر میں کہوں نہ تو اصلی مزہ تو کھٹے کے بعد میٹے میں اور بیٹے کے بعد کھٹے میں ہی آتا ہے تو ہمیں ہماری ہر یاد کو جینا ہے اوکے تو ایس کے کہتی ہے ہاں جیسا تم کہو بس ہی میری بات بھی تو یہ دونوں جو ہوتا ہے ان ساری یادوں کو واپس سے جیر ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک دوسرے بلکل قریب جا رہا ہوتا ہے بس اس کمرے میں کھلک کھلکا سا میوزک بھی بچ رہا ہوتا ہے جو اس محول کو کافی رومنٹک بنا رہا ہوتا ہے اور جتنے اس کمرے میں لائٹس ہوتی ہے وہ بہت ہی کمروشنی کی ہوتی ہے اتنا کی ڈے میں بھی نائٹ کے مزے لیا جا رہے تھے گزدے تک ایسی اپنی دسمیروں کو اور یادوں کو یاد کرتے گئے یہ دنوں پورا کمرہ تو گھوم لیتے ہیں مگر تھک جاتے ہیں اس کے بعد سیدھے بیٹ پیا کے بیٹ جاتے ہیں اب سیمت ہوتی ہے وہ ایس کے بلکل قریب آگر کے بیٹ جاتی ہے اور اس کے شولر پر اپنا سر ٹکا کر کے جو نائک ایسا ہوتا ہوتا ہوں جب ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو صرف تم اور میں تو اس کے کہتے ہیں تو یہاں پہ بس میں اور تم ہی تو ہیں اور کوئی نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ایس کے جو ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ کے لائٹ کو آف کر دیتی ہے تو سیمت ہی چیز نوٹس کر دیتی اور اسے کچھ بھی نہیں کہتی انفیکٹ اس کے گالوں کے اپنات رکھتے ہوئے اس کے ایک کالپی کس کرتی ہے تم بلکل صحیح کہہ رہی ہو صرف میں اور تم اور کوئی نہیں ایس کے بعد وہ ایس کے لپس کے اوپر ایک خیل کیسے کس کرتی ہے اور سیدھے اس کے گلے سے لگ جاتی ہے جس کے بعد ایس کے جہاں وہ دھیرے دھیرے اسے بیٹ پہ لیٹ جاتی ہے اور سیمت اس کے بلکل پاس لیٹی ہوئی ہوتی ہے کچھ دیرے تک دونوں ہی کوئی بھی حرکت نہیں کرتے لیکن کچھ دیرے کے بعد سیمت جائے وہ اس کے کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں لگتا کہ ہم ہماری رشتے میں کافی سادھا پیچھے ہیں تو اس کے جائے وہ اپنے آگے کلتے ہوئے کہتی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سیدھی سیمت کے پھر ہیٹ پہ کس کرتی ہے تو سیمت کہتی نہیں مجھے تو لگتا ہے تو اس کے جائے نہیں تم میں بس لگتا ایسا کچھ نہیں ہے تو سیمت جائے وہ اس کے اور قریب آ کر کیوں اس سے اور ٹائٹہ کر لیتی ہے are you sure تو اس کے جائے وہ اپنے آگے کلتے ہی کیوں تم میں کیا لگتا ہے well friends ابھی کہنا ہم اس کے نیکس ٹول اپیزوڈ میں ملیتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھ لیں گے کس کو کیا لگتا ہے جو بھی لگتا ہے اور بات ملتے ہیں تو دیکھ لیں ٹڑا بابا and see you